ہمارے ساتھ ہیں سری حلی نارائن راج بھر جی جو بھاجپا کے لوگ سبا سجد سے ہیں گھوسی اتر پڑتے سے سر آپ کا بہت بہت فاق ہے سر کندر کی میں آپ کی سرکار کو سبا چار سال ہونے کو آئے ہیں کندری سرکار کے جتنی بھی یوجنہ ہیں ان کا کتنا لاؤ آپ کی چھتر کو ملا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں اب جیسے ہمارے چھتر میں تو پردان منتری جی نے جو جو جنہیں لانچ کیے ہیں یہ تو صحیح بات ہے کہ یہ جتنا کانگریس کے اتنے بڑے کاریکال جیسے پچاسو برس ستہ میں رہی مگر وہ کام نہیں کر پائی مگر سوچار برس میں ہی نارندر بھائی موڈی جی کی سرکار اتنا کام کیا کہ وہ کام دکھائی دینے لگا ہے پہلے کام کے لیے بات ہوتی تھی راجیو گادی کہتے تھے کہ سو پیسہ چلتا ہے تو پندرہ پیسہ جمین پر پہنچتا ہے باقی بھائی موڈی جی کی بیوستہ کی انترگت جو انہوں نے کاریکرم لانچ کیا ہے جو نائے لانچ کیا ہے تو سو کا سو جمین پر جا رہا ہے جیسے مان لیجئے اجوڑا یوجنا ہے اجوڑا یوجنا میں تمام محلاؤں کو بیاپک پیمانے پر یعنی گائے سیلینڈر اور سارے چیز دیئے گئے ہیں چولہ گائے سیلینڈر کنیکشن جو دیئے گئے ہیں بیدود بھی بھاگ کی بات ہے کہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا باقی اب تک گاؤں میں جا کر کے ادھیکاری جو ہیں بیدود بھی بھاگ کے مپت کنیکشن دے رہے ہیں گاؤں میں سیلینڈر لگاتے ہیں مپت کنیکشن دے رہے ہیں جبکہ پہلے پیسہ دینے پر بھی کنیکشن نہیں ملتا تھا اسی طرح سے جو یہ نرے گا میں مجدور ہیں گاؤں میں کام کرتے ہیں ان کے پاس ڈائریکٹ کھاتے میں ہی پیمنٹ جا رہا ہے پہلے بشوالیا پیسہ لیتے تھے باقی اب ڈائریکٹ کھاتے میں جا رہا ہے اور جیسے مان لے جے آواز پردھان منتری آواز سے ہو جنائے ہیں ان کی بھی ڈائریکٹ کھاتے میں لابھارتی کے کھاتے میں پیسہ جا رہا ہے تو بیچ میں کسی بیقتی کے مادہم سے کسی ادھیکاری کے مادہم سے کسی بھی بھاگوں کے مادہم سے اگر دیا جاتا تھا تو بیچ میں کمیشن لیا جاتا تھا آدھا تیسری پیسے ہو جاتے تھے باقی اب تو ڈائریکٹ جب جو لابھارتی کے کھاتے میں جب پیسہ جا رہا ہے تو بیچ میں تو رکھتا ہے سموہ سارے پیسہ جا رہا ہے جن کو ادھوک دھندے یا چاہے بیوشائق درچی سے اس سموہ بیگائر جمانت کے کرجے بھی مل رہے ہیں بیروجگار لوگوں کو اپنا ادھوک دھندہ لگانے کے لیے ہم لوگوں کا جو سانسد نیدی سے ہے گاؤں میں جو آوسک پبلک جہاں جہاں تک جن گاؤں میں جو کام بتاتی ہے وہ گائیڈ لائن کے انترگت ہم لوگ سارے پیسے کا صحیح کام کرتے ہیں اور ایجنسیاں کام کراتی ہیں اور اس میں کوئی ڈپلکیسی نہیں ہوتا ہے یعنی اس میں کوئی کمیشن کی بات ہوتی ہے اور بھارت سرکار نے انتر بیبھاگوں سے جیسے آیاتات کے بے اوستہ پر جتنا بڑا کام کیا ہے وہ آج تک کے آجادی کے بعد کبھی نہیں ہوا تھا سرک نرمان جیسے ہائیوے کا جو ہمارے ہاں بنارسٹو گورکپور ایک ہائیوے کا فورڈ لائن کا نرمان ہو رہا ہے انا دھون جود درستہ پر کام ہو رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پورے بھارت ورس میں جو فورڈ لائن جو راشتی مارگ ہو رہے ہیں جن پر کام چلنا ہے تو اتنا کبھی بیاپک پائمانے پر اتنا کبھی نہیں ہوا ہے اب ہمارے ہاں دیکھئے آجادی کے بعد سے بھی ایک چھوٹی لائن تھی وہ ڈبل گیج میں اس سرکار میں پریورتیت ہونے جا رہی ہے اب گاجی پور سے نیو ریل لائن مو کے لیے آ رہی ہے تو اب ہمارے ہاں بیدو تکان ہو رہا ہے سڑک کا دوہری لائن بن رہی ہے تو بہت بہت بکاس ہو رہا ہے یعنی نرندر بھائی موڈی جی کے پریاس سے سارے بکاس ہو رہے ہیں اور جو بھی بکاس ہو رہا ہے اس کا بشوالیاوں سے دور رکھ کر کے بھرستہ چار بھرستہ چار ویرودھ کام ہو رہا ہے بھرستہ چار کا بھول بھالا سماپت ہو رہا ہے تو بکاس تو ہو رہا ہے ابھی سنسد نے جو OBC کو سمیدھانک درجہ دیا ہے چونکہ آپ بھی اسی سماسیسائد بھی لوگ کرتے ہیں تو اس کا کیا لاب OBC کی لوگوں کو ملے گا اب ایسا ہے کی جیسے OBC کو کوئی سویدھانک درجہ تھا نہیں انسوچیت آئیوگ تھے ACST آئیوگ ہے تمام دیس بھر کے آئیوگ ہیں مگر سویدھانک درجہ OBC کے لوگوں کو نہیں ملا تھا جبکہ اس کو آج ستر ورس تک کانگریس لٹکائے رہی کئی بار بات کر کے بیجے سے کاکا کالیل کر آئیوگ ریپورٹ تھا تمام منڈل آئیوگ ریپورٹ تھا مگر اس کو کوئی سمیدھانک درجہ نہیں دی گئی تھی نہ ان کے آرکشن کی کوئی بوستہ تھی یعنی ان کے ساتھ ہو رہے اب دیکھئے ACST ایکٹ ہے اب AC کے لوگ پیچھڑے ورک پر بھی اگر غلط ریپورٹ کر دیں تو بغیر جانت ان کو گرفتاری ہوگی یعنی جبکہ ان سے ACST سے گئی گجری یہ برگ ہے پیچھڑا برگ اس میں اتھی پیچھڑا برگ بھی ہے بیبین ایسی جاتیاں ہیں اس میں جو ان کا آج ابھی آج کے جگ میں بھی ان کو بکاس سے بھائی کو سو دور ہیں اچھا باقی ان پر ACST کا جیسے اس آئیوگ کے سمبندید جیسے ان پر یہ بھائیار کر دیں گلتیں بھائیار کر دیں کسی ٹینسن بس تو ایسے جیسے سربانوں کے ساتھ سلوک ہوگا وہ اسے ان کے ساتھ بھی ہوگا اس پیمانے پر پیچھڑا برگ آئیوگ کی مادیم سے ان کو نیائے ملنے کی سمبھاؤنا دیکھا جا رہا ہے بہت بڑا بکاس ہوگا ایک بہت بڑا ان کے سماجیک راجنیتیک عارتھیک سیکھ چھڑک سارے پرستیتیوں میں بہت بڑا پریورتن کی سمبھاؤنا ہے بدلاو آئے گا اب دیکھئے ایک بات اور ہے ہم نے تو لوگ سبھا میں تین تاریک کو آواز اٹھایا تھا کہ اس دیش میں اب آوزک ہو گیا ہے کہ اگر مہلا آئیوگ ہے تو پورس آئیوگ بھی ہونا چاہیے پورس آئیوگ بھی ہونا چاہیے میں نے تین تاریک کو میں نے لوگ سبھا میں سنکا کال کے پہر میں میں نے اس آواز کو اٹھایا ہمیں یہ رگا کہ اس دیش میں آج ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ جیلوں میں ہیں اور لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ آتما تیائیں کر رہے ہیں اگر مہلا صرف اگر پورس پر ایک آروپ لگا دے تو اس کا کہہ دینا ہی ثابوت ہے مگر اگر پورس نردوس ہے تو کتنا ہوں سفائی دے تو نہ اس کی بات کوٹ سنتی ہے نہ اس کے بات پولیس سنتا ہے یا نہ اس کے پاتھ سماج سنتی ہے اس لئے آج کے پریستتی میں دیکھئے سوال ہے کہ ایک جبکہ دونوں دو پارٹ ضرور ہیں پریستتیاں ایک یعنی پورس اور مہلا کو لے کر ہی پریوار بنا ہوا ہے اگر اگر کوئی مہلا 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 مہلا